اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلیشیس فوڈ بائی سادے شاہر امید آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں خوش و خونم آباد رکھیں اور جناب آج ہم بنانے جا رہے ہیں کھٹی مٹی زبردست قسم کی فروٹ شارٹ اور فروٹ شارٹ میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت سارے پل لیں جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ہم ان سے فروٹر بنا سکتے ہیں اور کیسی مزدار کھٹی مٹی ڈیلیشیس بنائیں گے ان ساری چیزوں کو آج آپ جانیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ان صرف تین پھلوں کو یوز کریں فروٹرڈ میں تو ہماری فروٹرڈ ایسی یمیلیشیس بنے گی کہ آپ کہیں گے give me more تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے دیکھے صرف تین پھل لے لیا ہے میں نے امرود لیا ہے سیب اور کے لئے اگر آپ ان تین ادر فروٹرڈ کو ڈال کر چارٹ بنائیں گے تو ایسا کمپلیٹ میٹ آپ کو یعنی آپ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے ضرور نہیں ہے کہ ہم بہت سارے پھل ڈالیں تو سب سے پہلے میں نے سیب کٹ لیا اور سیب کے بنے پیل ریموو کر دیا ہے اور اس کو زیادہ مونٹے مونٹے نہیں کٹنا ہم نے باریک اس کے پیسز کو کٹنا ہے ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہمیں اس کے سیب کو اچھے سے ہم نے کٹ لیا سب سے پہلے سیب کٹیں اس کے بعد میں نے امرور امرور کا اوپر سے اور نیچے سے اس کو ریموو کر دیں اور ایک اور چیز دیکھیں جب امرور ہم کٹیں گے تو میں اس کے بیج جو ہے وہ نہیں ڈالتی اس کے سم ٹائمزر پروم کرتے ہیں لیکن اس کے جو بیج ہے اس کو ہم نے زائع نہیں کرنا اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کا جوس بنا لیتے ہیں تو گاوہ جوس کیسے بنتے ہیں امرور کا جوس کیسے بنتے ہیں وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی یا آج نہیں تو انشاءاللہ میری کل کی ریسپی کے اندر آپ کو میں گاوہ جوس ہی بناوں گی تو ہم اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو نکال لیں اور ہم اس کا جوس بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں میں کیلے اس لئے ڈالتی ہوں کہ کیلے کا آپ کو پتا ہے کہ ایک جنم کلر چینج ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کوشش کریں کیلے کو ہمیشہ جو ہے وہ اینڈ میں ڈالیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کیلے ڈالنے کے بعد اس کو کھٹا میٹھا بنانے کے لئے جو میں نے سب سے پہلے کام کیا میں نے اس میں ڈالی ہے چینی اگر آپ کو زیرہ میٹھا نہیں پسند زیرہ کھٹا میٹھا نہیں پسند تو آپ بے شک چینی کو مت ڈالیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر چارٹ مسالہ میں نے یوز کیا ہے شان کا چارڈ مسالہ اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ایک سے دیڑ چمور چارڈ مسالہ یہ آپ پر ڈیپین کرتا ہے کہ آپ اس میں لیمن ڈالیں لیکن میں نے لیمن نہیں ڈالا اس دفعہ اس دفعہ میں نے ایک اور جو ہے زبردست قسم کا جوس ڈالا ہے اور وہ پاودر فارم میں ہے اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے ابھی دیکھیں میں نے چارڈ مسالہ ڈالا چارڈ مسالے کے بعد میں نے اب اس میں ڈالا پائن ایپل جیوز پائن ایپل جیوز میں نے دو درد چمچ ڈالیں اگر آپ شگر نہ ڈالیں صرف پائن ایپل جیوز کے دو سے تین عدد ڈال دیں یا کوئی بھی فلیور جیوز جو ہوتا ہے پاوڈر جیوز جو ہے آپ اس کو ڈال لیں تو بھی ہمارا چارٹ زبردست بن جائے گی تو میں نے بیشک اس میں لیمنی ڈالا لیکن اس میں کھٹاس بھی ہے مٹھاس بھی ہے اور چارٹ مسالہ بھی ہے تو زبردست قسم کے چارٹ بنیں گی کہ آپ کو ایکسٹرا کسی قسم کی بھی چٹنی کی ضرورت نہیں پڑیں گی وہ کیسے میں نے ڈال دیا آدھا کب اس کے اندر پانی اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب چارٹ مسالہ پائن ایپل جیوز شگر اور یہ پانی مل کے کتنا زبردست سیرپ بنا دیں گے یہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اچھے سے اس کو مکس کر لیں اور یہ دیکھیں اتنا مزیدہ اس جوسی فروٹ چٹ ہماری تیار ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور انجائی کریں گھر بنائیں دیکھیں جی جتنا گھوڑ ڈالیں اتنا میٹھا جتنا پھل ڈالیں گے اتنا زیادہ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فروٹ چٹ کھانے کے لیے ہمیں بہت سارے فروٹ کی ضرورت ہے تو ایسا نہیں ہے ہم تین ارد کوئی بھی فروٹس لے لیں آپ اس کو ڈالیں لیکن مین فروٹس مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بنانا ہے ایپلز ہیں اور گاوہ ہیں ان تینوں کو ڈالیں اور زبردست قسم کی دیکھیں فروٹ چٹ تیار اوپر سے چار نسارہ ڈالیں ای ہوب کہ آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی اگر ریسی بھی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اپنے کمنٹ ضرور دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری یہ فروٹ چٹ کیسی پسند آئی ہے کہ نہیں کیسی لگی آپ کو تو اپنا بہت خیال رکھئے گا take care of yourself اللہ حافظ yummy